سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں بہت ایکسائیٹیڈ ہوں کیونکہ آج میرے پاس ایک انٹیک موجود ہے اور پرانے زمانے میں یہ لالٹین یوز کیے جاتے تھے اس میں آئل ڈلتا تھا اور یہ بڑے اچھے سے روشن ہوتے تھے تیس یا پینتیس سال پرانی چیز ہے میرے پاس تو پہلے ہم اس کی صفائی کریں گے اس کا بڑے اچھے سے سسٹم ہے لیکن فیلحال یہ چونکہ کافی پرانا ہو چکا ہے تو پہلے ہم اس کو نیٹ کرتے ہیں اور پھر ہم اس پہ کام شروع کرتے ہیں اور اس کو انشاءاللہ بہت اچھی سی لکھ دیتے ہیں تو چلیں جی شروع کرتے ہیں پہلے اس کی صفائی ہوگی اور پھر اس پہ ہم کام شروع کریں گے یہ جی ہمارا لالٹین چمک چکا ہے جتنا یہ ہو سکتا تھا بہتر اس کا گلاس ہم نے نکال دیا ہے اور باقی اس کے اچھی سی صفائی کی ہے اب یہ اچھی خاصی بہتر حالت میں ہے یہ جی یہ اس کے سسٹم ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں پھر ہم اس پہ اپنا کام شروع کرتے ہیں یہ یہاں پہ اس کا آئل ڈالا جاتا ہے تو یہ اب کافی بہتر حالت میں ہے گلاس اس کا میں نے نکال لیا ہے کیونکہ ہم اس پہ کلر کریں گے اور گلاس پہ نہیں ہوگا تو وہ میں نے سائیڈ پہ کر دیا ہے اب ہم شروع کرتے ہیں اس پہ کام کرنا یہ پہلے میں وائٹ کلر اس پہ کروں گی کیونکہ وائٹ ہم اس کی بیس بنائیں گے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو کلر ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت شارپ سے لگتے ہیں بہت اچھا نیٹ سا ہمارا پیس بن جاتا ہے جب ہم وائٹ بیس پہلے بنا لیتے ہیں یہ میں نے لالٹین کو اچھے سے اس پہ وائٹ سپری کر کے اس کو وائٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں اب میں اس کو ریڈ کروں گی شارپ ریڈ میرے پاس کلر ہے اور یہ میں اس پہ اس کو پورا ریڈ کر دوں گے اور پھر میں اس پہ کام شروع کرتی ہوں چلیں جی آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ ہمارا لالٹین جو ہے یہ پورا ریڈ ہو چکا ہے دیکھیں اس کی بلکل ہی لک چینج ہو گئی ہے اور یہ بڑا پیاری سی شکل میں ہمارے سامنے ہیں اب میں یہ چاہ رہی تھی کہ اس پہ ہم ٹرک آرٹ کریں تو چلیں جی اب ہمارے پاس یہ بیس بن گئی ہے اب ہم اس پہ کلر شروع کرتے ہیں کلر میں کافی سارے میں نے اس طرح کی شیڈز لیا ہے فریش سے یلو گرین اور اس طرح کے بلک میں نہیں ہوس کروں گی اس میں وائٹ تھوڑا سا مجھے کرنا ہے تو اس پہ ہم شروع کرتے ہیں کام اپنا یہ دیکھیں پہلے پہلے اس طرح سے میں اس پہ تھوڑے پھول کی شیپ دے دوں گی یلو کلر ریڈ پہ اچھا لگے گا یہ میں نے پہلے دوٹس لگا دی ہیں براؤن سے شیڈ میں براؤن بھی یلو سے ملتا جلتا ہے اور باقی میں اس کی تھوڑی سی پیٹلز کی طرح کا بنا دیتی ہوں اس طرح سے کرتے ہوئے آپ اس کو کوئی بھی اچھا سا اس پہ ڈیزائن لے سکتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارا اچھا سا جو ہے پیس وہ کلر فل سا ہو جائے تو یہ اس طرح سے میں نے پیٹلز بنانی ہیں یلو شیڈ میں اور یہ جو یلو کلر ہے یہ ہماری ریڈ بیس پہ بڑا اچھے سے پرومیننٹ ہو رہا ہے یہ جی میرا ایک اس پہ ہو گیا کمپلیٹ یہ ہم نے کر دیا اتنا بھی مجھے اچھا لگ رہا ہے لیکن ابھی میں نے اس پہ تھوڑا اور کام بھی کرنا ہے تو چلیں جی آگے بھی اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اب میں نے گرین کلر لیا یہاں پہ جگہ اس طرح کی ہے کہ مجھے اس طرح کا لیف نہیں بنانا لیکن میں اسی شیپ میں کوئی چیز بنا لیتی ہوں اس پہ تو گرین کلر بھی ہمارا یوز ہو جائے گا اس چیز میں اس لالٹین میں ہم نے کافی سارے شیڈ دینے ہیں گرین بھی لیں گے بلو بھی لیں گے تھوڑا وائٹ بھی میں نے یوز کیا ہے اس میں اس طرح سے میں اس کو کرتی جاؤں گی اب ہمارا گرین بھی اس میں آ جائے گا گلاس میں نے سائٹ پہ رکھا ہے اس پہ میں کوئی کلر نہیں کروں گی لیکن اس پہ میں نے کافی اس کو کلر فل سا بنانا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ میں نے ٹرک آرٹ کا اس پہ تھوڑا کرنا ہے تو وہ کافی اس میں شیڈ دینے ہوتے ہیں تو جتنے زیادہ مجھے اس میں ہو سکیں گے میں اس میں کر دوں گی شارپ کلرز یہ ہمارا گرین ایک طرف سے ہو گیا سیم اسی طرح ہم اس طرف سے بھی دوسری سائٹ سے بھی اس کو گرین ٹرائنگل سا میں نے اس میں بنا دیا ہے زیادہ باریک اس پہ میں نے کام نہیں کرنا تو یہ ہمارا گرین کلر بھی آگیا ہے یلو گرین اینڈ براؤن اس میں ہو چکا ہے اب میں اس میں بلو کی بھی جگہ بناتی ہوں تھوڑا وائٹ بھی لیں گے ہم تو جتنے کلرز اس میں ہم یوز کر سکیں گے تو اس طرح سے ہمارا گرین بھی ہو گیا تو اب میں نے بلو لیا ہے بلو کو اس طرح سے ہم پورے راؤنڈ میں کر دیتے ہیں بلو کلر بھی ہماری ریڈ جو ہے بیس اس پہ اچھا سا نظر آئے گا بلو کے ساتھ ہم پھر وائٹ کا بھی تھوڑا لگا دیں گے یہاں پہ ڈوٹس بلو اور وائٹ کا یہ جائے بلو میں نے کر لیا اب میں تھوڑے سے وائٹ چھوٹے سے سرکل یہاں پہ بنا دیتی ہوں اس طرح سے وائٹ کو میں زیادہ نہیں کروں گی کیونکہ میں نے شارپ کلر سارے یوز کرنے ہیں اس میں تو وائٹ اس طرح سے یوز کر کے اچھا لگے گا ہمارا اب میں نے دوبارہ سے یلو لیا تو یہاں سے میں تھوڑا سا آپ کو بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں کیونکہ بیس پہ ہم نے نیچے بھی یلو کیا تھا تو یہاں اوپر سے بھی ہم یلو کر کے اس کو بیلنس کر دیتے ہیں تو اس طرح سے ہمارا یہ مزید جو ہے لال تین وہ کلر فل سا بھی ہو جائے گا اور اس طرح سے جہاں جہاں میں ملے گا ہم وہاں پہ اچھے سے اس کے کلر کرتے جائیں گے یہ میں نے اس پہ یلو کلر کی لائنز لگا دی ہیں اب یہ جو اس کے ہینڈل ہیں دونوں طرف ریڈ کلر کے اس پہ میں بلو اس طرح سے کر دیتی ہوں کہ یہ پورا دونوں طرف یہ دیکھیں اس پورے ہینڈل کو میں کور کر لیتی ہوں بلو شیڈ میں اس کی لائن لگاتے ہوئے یہ دیکھیں ٹھیک سی میں نے اس کی ایک لائن یہاں پہ لگا دی ہے تو دونوں طرف سے ہم اس کو اس طرح سے کر دیں گے یہ دیکھیں بلو شیڈ لیتے ہوئے اس طرح ہمارے سارے کلرز اس میں یوز ہوتے جائیں گے اور یہ جو ہمارا لالٹین ہے وہ اچھی طرح سے کلر فل ہو جائے گا اب میں نے لیا ہے براؤن اور یلو مکس کر کے کیونکہ یلو ہم کافی دفعہ یوز کر چکے ہیں اس میں تو اب میں نے لائٹ براؤن اور یلو مکس کر کے تو یہ اس طرح کا ہمارا شیڈ بن گیا ہے اب میں نے گرین کلر لے کے یہاں درمیان میں کیونکہ جتنے کلرز میں اس میں یوز کر سکتی ہوں میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑے تھوڑے ڈیزائن بنا لوں اور دور سے ہمارا جو ہے وہ ٹرک آرٹ والا اس طرح کا امیج آئے جتنے کلرز جتنی کلر فل ہماری چیز بن سکتی ہے تو یہ گرین کلر کے دورز جہاں جہاں مجھے اس کی صحیح وہ لگ رہی ہے وہاں پہ میں کرنے لگی ہوں تو یہ دیکھیں آپ ہمارا جو لالٹین ہے وہ اچھا خاصا کلر فل ہو گیا ہے اور واقعی اس طرح کا پیسٹ لگ رہا ہے ٹرک آرٹ والا یہ دیکھیں ہمارا یہ لالٹین جو ہے وہ بالکل تیار ہے اور یہ اتنی خوبصورت سی ایک چیز بن گئی ہے یہ دیکھیں بہت پیاری تینکیو آپ نے ویڈیو دیکھی بہت شکریہ اللہ حافظ